بسم اللہ الرحمن الرحیم محزز دوستو اور خاتون آج ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کی عسکری حکام بھی شریک ہوئے کور کمانڈر صاحب بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ بنو میں جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے ممبران بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے آج اوورال صوبے میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت ہوئی لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ایک بدقسمت افسوسناک واقعہ بنو میں رونما ہوا بلکہ دو واقعات رونما ہوئے پندرہ جولائی کو کینٹ میں آرمی کی انسٹالیشن پر خودکش حملہ ہوا جس میں آٹھ فوجی جوان اور دو سیویلین شہید ہوئے اس کے بعد انیس جولائی کو امن مارچ بنو میں جو تاجر برادری کی دعوت پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں نے کیا تھا لیکن جو ایک مکمل طور پر غیر سیاسی اجتماع تھا کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں تھا امن کے مطالبے کیلئے تھا اس مارچ کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا جس کے نتیجے میں پھر ایک شخص کی شہادت ہوئی کچھ لوگ زخمی ہوئے تو ان بنو کے ان واقعات کے تناظر میں بھی آج بات ہوئی اور کور کمیٹی کے اجلاس میں فصوصی طور پر بنو پر بات ہوئی لیکن جنرل جو لائن آرڈر سیچویشن ہے امن آمان کی صورتحال ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا اور اس کے بارے میں کچھ فیصلے کیا گیا اور ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کیونکہ کچھ عرصہ قبل ایک اور اجلاس ہوا تھا اپکس کمیٹی کا جس میں کچھ دور رس قسم کے اقدامات تجویز کیے گئے تھے اور یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان اقدامات کی ان فیصلوں کی روشنی میں دہشتگردی کے حوالے سے امن آمان کو بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں گے تو یہ آج کی اپکس کمیٹی کا اجلاس اس پہلے والے اجلاس گزشتہ اجلاس کے تسلسل میں تھا اسی کی کنٹینیوٹی میں تھا آج اس میں تقریباً انہی معاملات پر فیصلے کیا گیا اور بنو کو بھی فوکس کیا گیا جہاں تک بنو کے واقعے کا تعلق ہے آپ کو پتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہاں پر ایک جرگہ فوری طور پر تشکیل دیا گیا جس میں تمام ایکراس تا بورڈ جتنی بھی تنظیمیں تھیں تحریکیں تھیں پارٹیاں تھیں ان کے نمائندے شریک تھے اور ان کی کوششوں سے امن فوری طور پر قائم ہوا جیسے یہ واقعہ ہوا ڈپٹی کمیشنر کمیشنر کو ہدایات گئیں انہوں نے عوام کے نمائندوں سے بات کی ایک جرگہ تشکیل ہوا جنہوں نے فوری طور پر عوام کو منتشر ہونے پر امن طریقے سے گھر جانے اور قانون کو ہاتھ میں لان لینے کی ہدایات بھی دیں اور امن قائم کیا اس کے بعد چونکہ وہاں دھرنا جاری تھا دھرنے کے بعد جب رابطے ہوئے اور انٹریکشن ہوا تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اس کمیٹی کے ساتھ انتظامیہ کے بھی مذاکرات ہوئے اور ہمارے پختونیار صاحب جو بنو سے ہمارے ایم پی اے بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اس وقت وزیر بھی ہیں صوبائی وزیر ہیں وہ بھی شریک تھے اس کے علاوہ ہمارے اور ایم پی اے اور لوگ بھی جو ہے ان مظاہرین کے ساتھ یا اتجاج کرنے والوں کے ساتھ رابطے میں رہے فائنلی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کو امن کمیٹی کا نام دیا گیا ان کے ساتھ بات ہوئی اور کچھ شرائط پر ان کی طرف سے کچھ شرائط پیش کی گئی کہ ہم اس وقت تک دھرنا دیتے رہیں گے پرامن دھرنا دیں گے جب تک ان شرائط پر بات نہیں ہوتی تو وہ شرائط وزیر علیہ صاحب کے ساتھ ڈسکس ہوئی جرگے کے ممبران یہاں آئے کمیٹی کے ممبران پر پشاور آئے وزیر علیہ سے ایک لمبی طویل نشست ہوئی جس کے بعد کچھ امور پر اتفاق کیا گیا وہ چیزیں آج وہ تمام امور آپ کے سامنے ہیں آپ کے ساتھ آج کا پروگرام کا جو میٹنگ تھی اس کا علامیہ بھی شیئر ہو چکا ہے ان پر پھر آپ کے سوالات کے جواب میں دوں گا لیکن مختصر الفاظ میں اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئی یہ کہوں گا کہ آج کی میٹنگ میں چونکہ ایک فارمل میٹنگ تھی ایک رسمی میٹنگ تھی جس میں ان تمام ایشیوز کو ڈسکس کر کے ان کے بارے میں اقدامات تجویز کیا گیا اور انشاءاللہ اب آئندہ چند دنوں میں ان پر مصبت عمل کیا جائے گا اور اقدامات جو ہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ ان کو عملی شکل دی جائے گی اس میں سے تقریباً سولہ نکات تھے جو آئے تھے اور یہ میں بنو سپیسیفک بات نہیں کر رہا یہ تمام صوبے کے حوالے سے اقدامات ہیں مثلاً سب سے پہلا جو نکتہ تھا وہ یہ ہے کہ آپریشن عظم استعقام کے اس لفظ ہے یہ جو ٹرم ہے اس تلعہ جو ہے اس نے ایک کنفیوجن پیدا کر دی تھی کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کے ساتھ پریس کانفرنس میں اسی حال میں کہا تھا کہ وزیراعظم کے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان نے یہ صورتحال پیدا کی ایک بحث کا سلسلہ چل پڑا جس کے بعد تنقید کی جانے لگی کہ ہم خیبر پختون خواہ میں کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے یقیناً نہیں دیں گے اس کے لئے ایک طریقہ کار ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپریشن کی بات ہوئی ہی نہیں تھی اس وقت بھی یہ نکتہ تھا کہ کچھ اقدامات ہیں جو کہ ایک اوورال بڑی سٹریٹیجی کا حصہ ہیں اور جو پہلی والی ہماری اپکس کمیٹی کے میٹنگ تھی اس سے گزشتہ دنوں میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بعض اقدامات تجویز کیے گئے تھے ان اقدامات کو مجموعی طور پر عظم استحقام کا نام دیا گیا تھا وہ کوئی فوجی آپریشن نہیں تھا اس میں کوئی فوج نے آنا نہیں تھا کسی خاص علاقے میں کاروائی نہیں کرنی تھی بلکہ ان اقدامات کے مجموعے کو عظم استحقام کا نام دیا گیا لیکن چونکہ ان کے بارے میں قصداً یا جو بھی اس کو کہہ لیں اہمکانہ طور پر ایک کنفیوجن پیدا ہو گئی تو اس کی مزید وضاحت اب آج بھی ہو گئی ہے اور جرگے کے ارکان کے ساتھ بھی اور کمیٹی کے ارکان کے ساتھ بھی یہ واضح ہو گیا اور ان کو کلیر کر دیا گیا کہ کوئی نیا فوجی آپریشن نہیں ہے بلکہ وہی پرانا جو جو معاملات چل رہے ہیں فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے جو اقدامات دیشتگردی کے تناظر میں ہو رہے ہیں انہی اسی تناظر میں یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں جن میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ illegal spectrum spectrum کی استعمال ہوتی ہے جس میں غیر قانونی گاڑیاں جس میں narcotics کی smuggling جس میں explosive مواد بارودی مواد کا control اور اس کے علاوہ یہ جو نیکٹ پر مختلف قسم کے غیر قانونی ویب سائٹس ہیں سوشل میڈیا گروپس ہیں جو انتشار پھیلاتے ہیں ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ تشکیل دیا جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی طور پر جو ہنڈی اور حوالے کا کاروبار ہے غیر قانونی ہے unregulated ہے اس کو منیج کرنے کے لئے مختلف اقدامات کو ازمیستہ کام کے بینر تلے اوورال جو امبریلا ہے کی چھتری کے تلے اس کو یہ نام دیا گیا تھا تو یہ بات بھی کلیر ہو گئی اور اس پر جو ہمارے ساتھی تھے بنو سے وہ بھی مطمئن ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ ایک ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ جو بھی آپریشن ہوگا دہشتگردی کے خلاف اس میں فرنٹ لائن پر پولیس اور سی ٹی ڈی ہوگی یہ بات بھی ان کے ساتھ تیہ ہوئی ہے اور آگے انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا البتہ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا آپریشن ہو جہاں جس میں فوج کی ضرورت پڑے کوئی بڑے لیول کا آپریشن ہو اس میں سیچویشن ایسی بن جائے جو جس کے لئے مزید طاقت اور قوت اور زیادہ تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہو تو ان جگہوں میں کنٹرول فوج کرے گی ادر وائز کنٹرولڈ آپریشن میں فوج حصہ لے گی ادر وائز پولیس اور کانٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کے اہلکار جو ہیں وہ حصہ لیں گے جس کے لئے زیادہ اشد ضرورت ہے کہ ان کی صلاحیت اور استعداد کو مزید بڑھایا جائے ان کی تعداد کو بڑھایا جائے ان کو سپیشلائز ٹریننگ دی جائے ٹیرررس کے خلاف دیشتگردوں کے خلاف لڑنے کی ان کا مقابلہ کرنے کی ان کو ایکپنٹ دیا جائے آلات دیا جائے بولٹ پروف جیکٹس ہیں گاڑیاں ہیں اور یہ چیزیں ہیں اس سلسلے میں تقریباً تین اشاریہ تین بلین روپے وہ مختص کیے گئے ہیں پولیس اور سی ٹی ڈی کو فعل بنانے کے لئے جو کہ اور کچھ گاڑیاں یعنی جن میں بولٹ پروف گاڑیاں ہیں اور سپیشلائز گاڑیاں ہیں وییکلز ہیں جو ان آپریشنز میں استعمال ہوتی ہیں وہ بھی ان کو دی گئی ہیں تین گاڑیاں ان کو مل چکی ہیں اس کے علاوہ باقیوں کا سلسلہ جاری ہے جو ان مخصوص علاقوں میں پہلے دی جائیں گے اور اس کے بعد باقی جو علاقے ہیں جو ابھی تک پور امن ہیں وہاں پر بھی ان کی سٹنٹ کو مزید بڑھائے جائے گا اس کے علاوہ آپ سے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ پانچ سو کے قریب پولیس الکار کلاچی کے لیے تیعونات کیے جا رہے ہیں سی ٹی ڈی میں مزید بھرتیوں کے لیے ایک دمات کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ بھرتیوں کے لیے ایک شرط یہ ہوگی کہ جس زلے میں وہ لوگ بھرتی ہوں گے وہ ڈیوٹی بھی اسی زلے پر دیں گے تاکہ جو لوگ خطرناک زلے یا جہاں پردیشت گردی کے واقعہ زیادہ ہو رہے ہیں وہاں جانے سے کتراتے ہیں یا ڈیوٹی دینے سے کتراتے ہیں یہ مسئلہ ختم ہو ان ازلا میں انہی ازلا کے ڈومیسائل یافتہ لوگ جہاں وہی بھرتی بھی ہوں گے اور وہی پہ ہی ٹریننگ ہوگی اور ان کو وہاں پہ ہی فرائصہ انجام دینے ہوں گے اسی طرح باقی علات ہیں مثل بلڈ پروف جیکٹس ہیں اور باقی چیزیں اسکری حکام کے ساتھ بھی بات ہوئی ان کی طرف سے بھی مکمل تعاون کا یقین دلایا گیا اور کہا گیا کہ انشاءاللہ اندہ اس سلسلے میں جو بھی وہ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں وہ ختم ہوں گے ازلا میں ایک اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ جو ہماری اوورال کمیٹی ہے ایپیکس کمیٹی جو اس وقت مرکزی لیول پر اور صوبائی لیول پر کام کر رہی ہے اس کا دہرہ کار بھی مزید نیچے دیویجن اور ازلا کی سطح تک بڑھایا جائے گا جس میں عوامی نمائندے بھی ہوں گے ان کو بھی دعوت دی جائے گی آپریشن کے حوالے سے دیشتگردی کے حوالے سے امن اومان کے حوالے سے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ ایپیکس کمیٹیاں اب نشلے لیول پر کریں گے اور اس کے بعد صوبائی جو کمیٹی ہے اس تک ان کا ایکسس ہوگا اور جس جس جگہ میں کوئی آپریشن ہوتا ہے کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر ہائر لیول پر جو کمیٹی ہے اس کے سامنے بھی رکھے جائیں گے تاکہ یہ جو پروسس ہے یہ جلد سے جلد ہو زیادہ فعال ہو زیادہ متحارک ہو تو یہ کچھ مین میں چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے علاوہ آپ نے علامیہ پڑھ لیا ہے علامیہ میں کافی چیزیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا مختصر الفاظ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ جو آپریشنز ہوں گے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مختلف سڑکوں پر بعض وقت نائٹ وہ جو ہیں پیٹرولز کا ایشو ہے یعنی پولیس کی گشت کا کی شکایات تھی بعض ازلاع میں میڈیا میں بھی آتا رہا سوشل میڈیا میں بڑا پروپیگینڈا ہوتا ہے کہ جی باز علاقوں میں تو پولیس رات کو نکلتی نہیں ہے وہ بھی پولیس کو مکمل طور پر ہدایات دی گئی ہیں کہ آپ امپاورڈ ہو اپنے علاقوں کی گشت کی پیٹرولنگ کی ذمہ داری آپ کی ہے دہشت گردوں کی جانب سے کسی قسم کی ناکہ بندی یا چیک پوسٹ کا جو ہے فوری طور پر صدباب کیا جائے گا روک تھام کی جائے گی اور وہاں پر پولیس جو ہے فوری طور پر ایکشن لے گی عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے کہ عوام بھی اس میں تعاون کریں جہاں پر ان کو اس طرح کے کسی بھی دہشت گردوں کی کسی مومنٹ نکل و حرکت کا علم ہوتا ہے وہ فوری طور پر لائن فورسمنٹ اداروں کو مطلع کریں تاکہ فوری طور پر ایکشن لیا جا سکے اور اس قسم کے جو واقعات ہیں ان کا فوری طور پر تدارک کیا جائے یا ٹانک ہے ان ازلا کے لیے زیادہ جو ہے رقم اور فوکس اور وسائل جو ہیں وہ اب مختص کیے گئے ہیں تاکہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پرابلم آ رہا ہے اس کو زیادہ افیکٹیو طریقے سے حل کیا جائے اور کسی قسم کی انتظامی یا مالی جو کمزوری ہے وہ رکاوٹ نہ بنے اس سلسلے میں میں پھر کہوں گا کہ ملک دیگر علاقوں میں جو پہلے دہشت گردی کی زید میں رہے ہیں یا جہاں پر خطرہ ہے کہ شاید دہشت گردی کے واقعات بعد میں بھی سر اٹھائیں ان کی بھی روک تھام کے لیے اور ان کے کنٹرول کے لیے بھی باجوڑ ہو گیا یا اس طرح کے بعض زلے ہیں جہاں پہلے دہشت گردی ہوئی ہے یا جہاں پوٹنچل ہے کہ شاید دوبارہ سر اٹھائیں ان کو بھی اسی طرح کے وسائل اور اختیارات ان کی انتظامیہ کو دیے جائیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کا جو مین وہ فوکس تھا وہ یہی تھا کہ اب پولیس کو اور سی ٹی ڈی کو فرنٹ لائن پر آ کر دہشت گردوں کی خلاف آپریشن میں حصہ لینا ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے ہماری پولیس ایک بہادر پولیس ہے ایک کمپیٹنٹ پولیس ہے سی ٹی ڈی بھی ہے انشاءاللہ اب یہ فرنٹ لائن پر آ کے مقابلہ بھی کریں گے اور انشاءاللہ جہاں پر ضرورت پڑے گیا اللہ نہ کرے ضرورت پڑے لیکن فوج جو ہے وہ ایک سیکنڈ لائن کے طور پر ان کو سپورٹ کرے گی فرنٹ لائن پر اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا سرچ اپریشنز کسی مدرسے کی کسی مسجد کی کسی گھر کی کسی بلڈنگ کی کسی دفتر کی تلاشی جو ہوگی وہ بھی پولیس کرے گی اور اس میں جو بھی طریقہ کار ہے قانون کے مطابق وہ لوکل لوگ بھی ان کی مشاورت اور ان کے ساتھ جو ہے تعاون کے ساتھ یہ تمام آپریشنز کیے جائیں گے تاکہ عوام کے جو گلے شکمیں ہیں وہ بھی دور ہو سکیں ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اب بنو کے واقعے کی طرف آتے ہیں بنو میں جو بدقسمتی سے جو واقعات ہوئے افسوسناک واقعات ان کے لیے مطالبہ تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے اس حلسلے میں بلکل فیصلہ کیا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے جائے گا جوڈیشل کمیشن سے انکوائری کی جائے گی اور قانون کے مطابق کاربائی کی جائے گی جوڈیشل کمیشن آپ کو پتا ہے کہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو اپروچ کیا جائے گا اور ان سے منظوری لی جائے گی جیسی وہ ہمیں اپوائنٹمنٹ کر کے دیں گے جج صاحب کی تو اسی وقت جوڈیشل کمیشن اپنا کام کرے گا اس سے پہلے ایک ہمارا اپنا انتظامی جو ہے وہ ریپورٹ بھی مرتب ہو رہی ہے اس پر کام ہو رہا ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ شامل کی جائے گی تاکہ جو بھی انکوائری بعد میں جوڈیشل کمیشن کی طرف سے ہو اس میں ہماری جو حکومتی انکوائری ریپورٹ ہے وہ بھی سامنے آئے تو یہ کچھ جنرل وہ تھی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساتھ میں جو انٹرنیٹ کی فیسیلیٹیز کا ایشو تھا بنو کے لوگوں کی طرف سے شکایت تھی کہ وہاں پر انٹرنیٹ معطل ہے وہ بھی بحال کر دی گئی ہے ایک اور مطالبہ تھا کہ سی ایم ایچ میں زخمی پولیس الکاروں کا علاج کیا جائے تو آج اسکری حکام نے بھی اس بات کو بلکل کلیریٹی کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ سی ایم ایچ جو ہیں وہ عوامی کے اسپتال ہیں عوام کے لئے کھلے ہیں ہم نے کبھی کسی کو نہیں روکا جب بھی کسی پولیس افسران کو یا پولیس الکاروں کو سپائیوں کو جب بھی زخمی ہوتے ہیں بلکل سی ایم ایچ میں ان کو مکمل طور پر دی جائے گی علاج کی سہولیات یہ ایک اور چیز سامنے آتی تھی اور ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا کہ جی بعض مسلح گروہ جو ہیں وہ دشتگردی کرتے ہیں یا عوام کو تنگ کرتے ہیں بھتے لیتے ہیں ان کے خلاب بھی آپ کو پتا ہے چیف منسٹر صاحب نے جرگہ ارکان کے ساتھ میٹنگ کے بعد جو آج سے دو دن پہلے سی ایم ایس میں ہوئی فوری طور پر پھر پولیس کو ہدایت کی تھی اس کے علاوہ بعد میں پولیس نے آپریشنز کیا ہیں چھاپیں مارے ہیں اور خاصی کاروائیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ یہ جاری رہیں گی اور ایک بات بالکل تیہ ہے صوبائی حکومت کی ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم کسی صورت میں بھی کسی کو بھی لائن آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے ہر شخص جو ہے وہ بالکل قانون کی پابندی کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس کے ساتھ پھر اسی طریق سے جائے گا جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے تو یہ کچھ مین چیزیں ہیں باقی اتنا میں کہہ دوں آخر میں صرف دو چیزیں ہیں کہ کل وزیر اعظم وزیر اعلیٰ صاحب جہاں وہ بنو جا رہے ہیں کمیٹی کے ارکان نے آج ان کو بنو آنے کی دعوت بھی دی ہے کل انشاءاللہ تین بجے وہ بنو میں عوامی اجتماع سے خطاب بھی کریں گے اور جو مزید اعلانات ہیں سلسلے میں وہ وہ خود کریں گے آج میں ایک بات اب آخر میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پورے کانٹیکسٹ میں جیسے میں نے کہا تمام صوبے میں اقدامات ہوں گے جو سیف سیٹیز کا ہمارا منصوبہ تھا اس کو اب مزید شہروں میں بھی وسط دینے کے لیے آج وزیر اعلیٰ صاحب نے ہدایات دی ہیں اس پر فوری طور پر اب کام ہوگا اور جیسی پھر پیش رفت ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی انڈ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سیاست ہمیشہ ہمارے قومی مفادات کو خراب کرتی ہے کیونکہ سیاست میں بعض لوگ اپنے ذاتی مفادات یا اپنی پارٹی مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے قومی مفاد کو نقصان پہنچاتے ہیں بنو کا جب یہ واقعہ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زہریلہ پروپیگنڈا کیا گیا صوبائی حکومت کے خلاب بھی کیا گیا وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ کے خلاب بھی کیا گیا پاکت فوج کے خلاب بھی کیا گیا اور اس طرح کا تاثر دیا گیا جیسے شاید عوام ایک طرف ہے اور حکومت اور جو ہے ادارے کسی اور طرف ہیں یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے جنگ کے دوران اپنے لوگوں کے خلاف عدم اعتماد پیدا کرنا اس سے بڑی غداری اور کوئی نہیں ہو سکتی چاہے کوئی بھی کرے چاہے اس کا ارتکاب کوئی بھی کرے آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہم اس کی مضمت بھی کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک مشکل وقت تھا پوری قوم پر مشکل وقت تھا اور خاص طور پر بنو کے عوام کے لئے مشکل وقت تھا ایسے وقت میں لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یقیناً جنگ میں جب گولیاں چلتی ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گنیگار بھی مارا جاتا ہے جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے ساتھ میں بعض وقت بدقسمتی سے انفرچنٹلی بے گناہ لوگ بھی نقصان اٹھاتے ہیں لیکن اس کا اتصاب اپنی جگہ پہ کہ قانونی کا روائی ہو اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہے نگلیجنس کی ہے نہ اہلی یا کتاہی کے نتیجے میں یہ ہوا ہے یا قصدن کی ہے تو اس کو قانون کے کٹین میں لانا چاہیے اور یہی آج جو ہم نے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کیا وہ جوڈیشل کمیشن اسی سلسل میں بنایا جائے گا اور وہی یہ فیصلہ بھی کرے گا کہ کس کا کیا رول تھا لیکن اوورال یہ پروپیگنڈا کرنا اور سب سے اس میں بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو جب نشانہ بنایا گیا تو سارا ہی وفاقی حکومت کے ادارے کھڑے ہو گئے اور میں اس میں دو لوگوں کے نام لینا چاہوں گا ان میں سے ایک تو خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتا ہے بدکسمتی سے یہاں سے عوام کا مسترد شدہ ہے اور اگر جیتا بھی ہے تو فارم فارٹی سیون جیلی فارم فارٹی سیون سے جیتا ہے اس نے بھی کھڑے ہو کے پاکستان تیریکن صاحب پر الزام لگایا کہ دیشتگردوں کے ساتھ وہ تھے اور ان کے بندوں نے مسلح ہو کر جلسے میں آ کے فائرنگ کی اسی طرح ایک اور ہے جس کا نام جو اپنے آپ کو عطا تارل کہتا ہے اس میں بھی ایک مزقہ خیز کردار ہے ہمیشہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتا ہے اس نے بھی پی ٹی آئی پر الزام لگایا انتہائی بدقسمتی کی بات ہے اس وقت ایسے وقت میں صوبائی حکومت چاہے آپ کے مخالفین کی اور آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے آپ نے یہ بات کر کے کسی کو فائدہ نہیں دیا صرف دیشتگردوں کو فائدہ دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حقائق کو توڑ مرور کر پیش کیا اور اس بات کی مزمت میں بطور پی ٹی آئی کے یا میں بطور سوبائی مشیری اطلاعات کے نہیں کہہ رہا بنو کا جو جرگہ تھا اس کے نمائندوں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے ان لوگوں کی مزمت کی اور ان کے بیانات کی مزمت کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بنو کا جو امن امارچ تھا اجتماع تھا وہ صرف اور صرف عوام کا تھا اس میں کسی پارٹی کی نمائندگی بطور پارٹی نہیں تھی اس میں عوام شریک تھے سفید جنڈا تھا اور اس پر امن لکھا ہوا تھا لیکن ان لوگوں نے اس موقع پر بھی فائدہ اٹھا کر جیسے انہوں نے پہلے عظم استحقام کے حوالے سے کنفیوجن پیدا کی اور ایک گالم گلوچ کا سرسلہ شروع کروایا اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر الزام لگا کر وہاں پر بھی ایک انتشار پھیلانے کی کوشش کی لیکن وہ جیسے کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرے گا وہ خود ہی بیزد بھی ہوگا بدنام بھی ہوگا یہ ایسی بدنام ہوئے جیسے ان کو ہونا چاہیے تھا بہرحال کل وزیر اللہ صاحب جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے پختون یار صاحب نے آج میٹنگ میں بہت ہی مدلل انداز میں اپنی بنو کے عوام کے مسائل کینٹونمنٹ کے حوالے سے گیٹ کھولنے کے حوالے سے پولو گراؤن کے حوالے سے کیونکہ وہاں پر یہ چیزیں بند ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو عوام کا ایکسس ہے کینٹ کے علاقے میں جو دفاتر ہیں ڈپٹی کمیسٹر کے اور باقی ان تک رسائی کے حوالے سے کچھ تجاویز نہیں انشاءاللہ ان پر بھی ان کو یقین دلائے گیا کہ فوری طور پر عمل کیا جائے گا آج کے ممبران میں آپ کو علم ہوگا شاید اب تک یہ سمد کیا نام ہے ناصر بنگش صاحب تھے جو تاجران کے صدر ہیں اس کے علاوہ ادنان وزیر صاحب تھے ایم پی اے ہیں پروفیسر ابراہیم صاحب جن کا جماعت اسلامی سے تعلق ہے وہ تھے اور بعض محمد خان صاحب بھی اے ان پی سے تعلق رکھتے ہیں سابقہ سینیٹر ہیں اور پختون یار صاحب جو کہ ہمارے خیبر پختون خواہ کے صوبائی وزیر ہیں پاکستان تیریکن صاحب سے ان کا تعلق ہے یہ لوگ آئے تھے اور ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوئی اللہ سے امید ہے کہ بنو میں امن قائم کرے اور جو لوگ اس حادثے میں شہید ہوئے ان کے درجات اللہ بلند کرے آج ان کے لئے اپیکس کمیٹی میں سب کے لئے سب شہداء کے لئے دعا بھی کی گئی اور اللہ سے جو ہے امن کے قیام کے لئے التجاہ بھی کی گئی تیکی